السلام علیکم دوستو میں ہوں سلمان امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں ایک ایسے ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ کچھ نیا نہیں ہے آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے لائک آپ کو ہمارے پاکستان کشمیرے بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو چائنہ میں بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو برما میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور وہ ہے وائلیشن آف یومن رائٹس اسپیشلی فور مسلمس مسلمس کی جینو سائیڈ ٹھیک ہے اور اسپیشلی آج جو میں جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پیلسٹائن اور اسرائیل کانفلک جہاں پر مسلمس کی بہت زیادہ جینو سائیڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ کوئی نیو نہیں ہے یہ بہت عرصے سے آپ کو میڈیا پر سوشل میڈیا پر اور جتنے بھی پلیٹ فورمز ہیں ان پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر سوشل میڈیا پر آپ کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ہیومن رائٹس کی وائلویشن ہو رہی ہو اور بہت عصر سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے بلڈ شیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اسپیشلی مسلمس کی جینو سائیڈ ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر جتنے بھی بینگز ہیں ہمارے ہم ہیومن بینگز ہیں بینگ ہیومن ہمیں ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے فور ہیومن رائٹس تو اسی حوالے سے میں نے بھی ویڈیو بنانے کا سوچا تو سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ کو ایک شورٹ سب گریف سائز کا انٹرو دیتا ہوں دیکھیں 1890s میں سٹارٹ ہوئی تھی Arab اور اسرائیل کانفلک سٹارٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے جتنے بھی زائنس تھے انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی اپنے پرومیس لینڈ کے لیے ٹھیک ہے یہ سٹرگل ان کی 1948 میں وار میں تبدیل ہو گئی ٹھیک ہے فرسٹ عرب اسرائیل وار ہوئی تھی 1948 میں جس میں سکس عرب سٹیٹس تھی جن میں کیسے بھی تھا سیریا بھی تھا عراق بھی تھا لیبنان بھی تھا اور اس میں اسرائیلیوں کو وکٹری ہوئی تھی اوبر عرب سٹیٹس ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے پھر وہ 1949 میں جتنے بھی جوئیش کمیلیٹیز ہیں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اوبرال ورلڈ میں جتنے بھی جوئیش پیپل ہیں وہ اسرائیل کو جوئن کر سکتے ہیں اور ان کو بقاعدہ طور پر اسرائیل کی نیشنلیٹی دے دی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے پھر پیلسلائن لیبرار آرگانیزیشن بھی بن گئی ٹھیک ہے اس کے چیئرمین تھے ہمارے آسیر عرفات پھر 1967 میں ایک سیکنڈ عرب وار ہوئی ایک سیکنڈ عرب وار ہوئی اس کے اندر سکس عرب سٹیٹس تھی اس میں بھی جو ہے اسرائیل کو بکٹری اسی طرح جو 1973 میں تھرڈ وار ہوئی عرب اور اسرائیل کے نمیان اس میں حد تک کہ ایجپٹ اور سیریا نے سینائی لائنز بھی کروس کرتی تھی اس کے باوجود بھی اسرائیل کو بکٹری پھر اس کے بعد جو ہے آسلو اکورڈز آئے اس کے بعد کیمپ ڈیویڈ اکورڈز آئے یہ ریلیونٹ تھے اسرائیل اور پیلیسٹائن کے جتنے بھی کانپلیکٹس ہیں ان سے ریلیونٹ ان کے درمیان پیس قائم کرنے کے لیے تو اگر بات کریں آئی ایچ ایل کے اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولیشن 2444 کے اکورڈنگلی تو جتنے بھی سیویلن ہوتے ہیں آپ کی جو بھی وارفیر یا کانپلیکٹس ہوتے ہیں انہوں کو پروڈیکشن ملنی چاہیے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہیک کانپلیکٹس لگتی ہیں چائلڈ پروڈیکشن کے ایسپیکٹ سے لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جارہا آپ کو میڈیا سوشل میڈیا پر ایسے بہت زیادہ پکچرز و ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے پکچرز کے ساتھ وہ ظلم کیا جارہے ہیں ان کو بمبارٹمنٹس کے ساتھ اڑھایا جارہے ہیں ان کی اسیسینیشنز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے I don't think so it's a good way اور یہ ایک بہت cool way ہے اور ہم مسلمز کو اس کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کوئی ایسی ارگانیزیشن بنانی چاہیے کوئی ایسے ویڈیو میسیجز یا کوئی ایسا لیجٹیمیٹ ڈیسیشن ہونا چاہیے کوئی اسسوسییشن ہونی چاہیے نہ کہ ہم ایسے چکھ بیٹھے رہیں اور ہماری اتنی جینو سائیڈ ہو جائے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہ کر سکرے ہوں بے بس ہو اور میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے ہم مسلمز میں نیشنلیزم اور وہ جو نیشن تیوری والی بات تھی وہ اب نہیں رہی ہم لوگ جو ہے وہ سیکس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ آئیڈیالوجیز میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں لیبرالیزم کی طرف جا رہے ہیں اپنے کلچر کو جو ہے وہ اسے سائیڈ بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو اس نے آپس میں اتنا کمزور کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا جس کی بیسس پہ اب ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں اب جتنے بھی اپوزٹ جو انٹی مسلمز ہیں ٹھیک ہے ان کی پولیسیز دیکھ لیں ان کی ایکٹس دیکھ لیں اور وہ ہم لوگوں کو ون مسلم امہ کنسیلی کرتے ہیں جبکہ ہم آپس میں فرقوں میں قوم پرستیوں میں بڑھے ہوئے ہیں تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اب وقت آگیا کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں اور جتنا ہو سکتے مسلم جینو سائیڈ کے اگینسٹ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور جتنا ہو سکتے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ ہم مسلمز ہیں ہم ہیومن بینگز ہیں اور یہ نہ صرف مسلمز کی جینو سائیڈ ہو رہی ہے بنکہ یہ ہیومن رائٹس کی بہت بڑی وائلیشن ہو رہی ہے اب بہت ٹائم ہو چکا ہے اب ہم لوگوں کو ایک مسلم اما بن جانا چاہیے اور جتنا ہو سکتا ہے اس اسیشو کو ریس کیا جائے ایڈونٹ تنک سو کہ اب کوئی ٹائم باقی رہ گیا ہے کہ اتنے عرصے سے مسلمز کتنے جینو سائیڈ کی جا رہی ہے اب یہ نہ صرف مسلمز کے رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے بلکہ ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ وائلیشن ہو رہی ہے اور یہ بہت درست سے ہو رہی ہے کتنے معصوم اور مظلوم لوگ جو ہے ان کا قتل عام ہو چکے تو ایڈونٹ تنک سو کہ اگر ہم ہمیں چپ رہنا چاہیے اور اگر ہم اتنا چپ مزید رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ وقت دور ہوگا خدا نہ ہستا کہ جب ہم تک یہ بات آجا اور ہمارے سامنے اس طرح کا جبر اور ظلم ہو رہا ہو سامنے قتل و غارت ہو رہی ہو قتل عام ہو رہا ہو اور ہم اس سب کچھ نہ کر سکیں بے بس ہو ٹھیک ہے تو اب وقت ہے کہ ہمیں ایک اچھا رسپانس دینا چاہیے ہمیں مسلم کے لیے آواز اٹھانے چاہیے اور جتنا ہو سکتا ہم کوشش کریں کہ ایک اچھا لیجیٹی میٹ ڈیسیزن لینا چاہیے فور مسلم امہ اور فور یومن رائٹس تو دوستو میرا یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے ایک بر آپ کا دوستو سلمان پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ